نمسکر انڈیٹ آرنیج میں آپ کا سواگت ہے کرپسن ختم کر گاؤں کو کرنا ہے وکاس پپو یادو اتر پیدیس کی چینپت بلیا کے سیمری بلیا گاؤں کے بھاوی پیدانپت کے پتہ سی پپو یادو پپو یادو سے بھی پنچاس چنوں پر چرچہ انہوں نے اپنے وقتہ میں کہا کہ ہمارے گاؤں میں ہمیشہ وکاس کے نام پر کرپسن ہوتے آئے ہیں جیسے کی مہیلا پینچن کی نام پر لوگوں سے پیسہ لے کر کھا جانا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے گاؤں میں گریم مزدور لوگوں کا سوسڑ کیا جاتا ہے سب سے پہلے اپنا پرچے دیجئے میرا نام پپو کمار یادو ہے پیتا کا نام پرمیشور ناس یادو ہے میں گرام سمری پور شاتہ جیلہ بلیا کے رہنے والا ہوں لاغ دوبھر پڑتا ہے آپ کے گاؤں میں کتنے بھوت ہے سولہ سو پلس ہے جن سنکھیا کتنا ہے سولہ سو پلس ووٹر لسٹ میں ابھی بہتی سوکا بہتی سکا اگر آپ پردھان بن جاتے ہیں تو آپ کا بکاس کا کیا کیا لکھ ہوگا کیا مگدہ ہوگا اب کیا کیا بکاس کرنا چاہیں گے ایسے تو بہت ساری پرکریہ ہیں جو لاغو کی جانی ہے ابھی تو اس کا نام و نشان تک نہیں ہے باکہ سب سے پہلے سو چالے کا جو واش روم ہے اس کو پہلے نالی ہے شڑک ہے لائٹے جو تارے جڑ جڑ ہو چکی ہیں ان میں ٹی بے ڈلوانے ہیں اور بھی ایسے سارے بہت جو ہے ابھی آپ ساتھ میں چلیں گے تو دکھائی پڑے گا آپ کو ابھی یہاں بیٹھ کے کیا بتاؤں میں آپ کو آپ کرونا کال میں بھی سماجی کاری کچھ کیے ہیں کیا اب لگا تھا لاغ ڈاؤن تو سب یہیں پہ تھے سبھی جنوں کے سپورٹ میں ہم لوگوں نے ایک مہین چلائی تھی گھر گھر آناش پہنچانا سبجی اور بھی سینٹائزر ماسک ہمارے جو گرام پردھان سے پورائیڈ نہیں ہوا ہم لوگوں نے آپس میں جیسے بھی کر کے اپلدھ کرائی لوگوں کو مین پردھمکتا آپ کی کیا رہ گیا جتنے کرپسن ہو رہے ہیں سارے ختم کرنے ہیں جیسے پہلے پینسن کھا جانا پاسبک اپنے پاس رکھنا من نریگا کا پیسہ کوئی کام نہیں کرتا ہے اس کو ارنام ڈال دینا پیسے اٹھانا ورمن کا سوسٹ کرنا وہ پیسے اس کو پانسو دے کر کے لالش دے کر کے دارو کی لالش میں جیسے بھی اور سارے پیسے اپنے آپ گرم کر جانا یہ سب کرپسن ہی ہے آپ ایک بھاوی پردھان پد کے پرتیاسی کے نظر سے دیکھے جا رہے ہیں اگر آپ پردھان بن جاتے ہیں تو سرکشہ اور سواشت پہ آپ کا کیا دھیان رہے گا سرکشہ کے لیے تو کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں کچھ اس چیز کا اہم بھی نہیں ہے مطلب بھانک بھی نہیں ہے کہ مجھے ایسا کچھ سرکشہ کے لیے کوئی دکھت ہے اور اہی بات دیکھا سا ہے جو ایسا ہے سمیہ کے آپ لوگ سبھی لوگ سہیوگی ہیں ان کا آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے ہاں پاپو یادو نے بھائیہ نے جب تک کام پڑا تھا جب سویوگ تھا یہ انہوں نے سویوگ کیا ہوا ہے لاکڈاون سے لے کے اور آج تک یہ پانچ سال سے اپنی سیوہ کرتے ہوئے جب تک کام پڑا تب تب ان کو گاؤں کے جنتا رکھو جا ہے آئیے ہوا کے پردھان ہے جو وہ ان کو کام کرنے نہیں دیتے ہیں کچھ کام ہوتا ہے ان کے بلیم لگا کے تھانے میں کس کرتے ہیں تو یہ جاتے ہیں سب کا سیوہ کرتے ہیں گاؤں کی نلیا پڑی ہوئے دیکھ لیے سامنے نلیا پڑی ہوئے نلیا میں پانی تک نہیں آتا ہے ٹنکی لگا کے ٹنکی کھول لیا جاتا ہے یہاں پردھان کی طرف ریلوے کی لائن پٹی پڑی وہاں سے چوری کر دیا جاتا ہے سامنچی اور مہلاو کو اتنا سشنزتی کر کیا جاتا ہے کھیت میں جاتی ہیں سب پیسہ مار کے مندے کا پیسہ رکھ لیا جاتا ہے اور دو سو روپے کی جگہ پانچ روپے دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پان گھٹا کھالو اس سے کام چل جا گا اور جو ہوگا تو ہم آگے دے دیں گے سادی کے نام پہ دھوکھا دیا جاتا ہے ان کے اوپر آپ کو پورا بیسواس ہے کہ اگر یہ پردھان بن جاتے ہیں تو اس طرح کا کرپسن جو آپ کے گھاں میں ہو رہا ہے یہ کرپسن نہیں ہوگا ہاں ان پہ پورا بیسواس ہے میرا ہی بیسواس نہیں آیا جاتا ہے کہ جتنے زندین پڑی ہوئے ہیں پپو یادو جی کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے پپو یادو جی کارمٹ سنگرسیل اور ججھارو ہمارے پرتیاسی ہیں جو کہ ہر جنتا کے سکھ دکھ کے دد کو سمجھتے ہیں وہ جنتا کے بیچ میں رہتے ہیں ہر جنتا کے ہر اچھاؤں کو اپنے طرف سے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ابھی پردھان نہیں ہوئے تب ہی سے جو ہے وہ ان کے اکچھاؤں کو پورا کرتے ہیں ان کے دکھ درد کو دور کرنا ہے آپ کو پورا بشواث ہے کہ اگر یہ پردھان بن جاتے ہیں تو اور پردھانوں کے اپیکشا یہ اچھا کام کریں گے ہمارا پورا بشواث ہے کہ اگر پردھان بن جاتے ہیں تو ہمارا گاؤں جو ہے آن گاؤں کے اپیکشا جو ہے ایک نمبر پہ گینا جائے گا چلی بہت بہت دھانے بعد آپ کو